بہت میرے مہربانی میڈیا کے تمام دوستوں کا جس طرح انہوں نے مجھے ساتھ دیا اور پروسس کو اور اس تحریک کو کامیاب کرنے میں انہوں نے جس طرح میرا ساتھ دیا ان کا بہت شکریہ تمام دوستوں کا تمام میڈیا والوں کا پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کا میں ابھی اس اسٹیج پہ ہوں جس طرح آلات ہیں اور کم ٹائم پہ مسائل بہت زیادہ ہیں میرے خیال میں پہلے کام کریں پھر باتیں کریں میرے خیال بہتر ہوگا اب اگر میں کوئی بات بھی کروں گا میرے خیال میں اس کا وزن نہیں ہوگا جس دن کام ہوں گے اور آپ اس میڈیا والے اپریشیٹ کریں گے کہ بہتر کام ہو رہا ہے اور بلوچستان کے مسائل کم ہوتے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس دن مجھے خوشی ہوگا اور میڈیا والوں کو سامنے کرنے میں بھی مجھے کوئی دکت نہیں ہوگی سر جی کیا ہوگی کابینہ تقریبا ابھی میرے ساتھ ہی کابینہ بھی حلف اٹھائی گی اور چودہ منسٹر ہیں اور پانچ ایڈوائزر ہیں دوسری بات ایک چیز میں میڈیا کے سامنے اسمبلی کے فلور پہ بھی یہ باور کراتا چلوں کہ یہ جو ہماری ابھی جو میں نے ابھی قائد ایوان کا مجھے انہوں نے جس طرح سارے پارٹیوں نے مل کے قائد ایوان بنا دیا میں ان سب کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اسمبلی اپنی آئینی مدد پورے کرے گی اور بی فور ٹائم جو انہوں نے باتیں کیا کہ ایام پہ شاید سینیٹ کو رکوانے کے لیے اس طرح کوئی عمل کیا جائے گا انشاءاللہ کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا اور آئینی مدد اپنی پورے کرے سینیٹ کے انتخابات میں مسلمی دون کے جو عرقین جو بنحریف ہیں اور جو آپ لوگ ہیں کیا سٹیٹیجی بنائیں گے کیونکہ مسلمی دون کو یہ ایک خدشہ تھا کیونکہ سینیٹر کوئی توڑ دیئے آئے گئے امیدوار ان کو ووٹ نہیں دیں گے دون کے عرقین نہیں الحمدللہ نواب صنو اللہ کے ہمارے بہت محترم ہیں بہت میں عزت اور احترام اس کے لیے تا ہے اور رہے گا ہمارے بڑھوں کی طرح ہے اس کی استیفے کے بعد جس طرح پارٹی دوپارہ اکٹی ہو گئی ہے اور انہوں نے مجھے ساتھ دیا انشاءاللہ وہ اپنے پارٹی پالیسی کی مطابق ہی چلیں گے سر سب سے پہلے آپ کی پیرارٹک کیا ہوگی بلکستان کیونکہ آپ ہمیشہ سے تنقیق کرتے رہے کہ ماضی کے حکومتے میں بلکستان کو نظرانہ دکھا گیا آپ کی اور آپ کے حکومت اس سب سے پہلی تنقیق کیا ہوگی ایک اور دوسرا یہ کہ ناراض ملو چکے حوالے سے آپ دست کی چیزی کیا ہوگی نے لیے کیا میں نے کبھی نہیں کہا کہ پرانوں نے برا کیا ہے مجھے اچھا کر کے دکھانا ہے مجھے پرانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور جس طرح ہمارے بلوچ بھائی ہمارے دوست ہمارے بھائی ہیں ہم سے بٹکی ہوئے ہیں پہلے بھی ہمارا پالیسی یہ ہے کہ ان کو دوبارہ قومی دائرے میں لائیں اور عزت اور اسی طرح ان کا عزت مقام ہوگا جو باقی ہمارے بلوچستان میں رہنے والے لوگوں کی ہے تو وہ پالیسی اسی طرح چلتا رہے گا لیکن یہ ایک بات بتا دوں کہ دہشتگردی کسی صورت برداشت نہیں چاہے کوئی قسم کا ہو وہ آئینی اپنا اسمبلی میں ہم نے اس کی رولنگ بھی ہے وہ میرا جب میں ایک سپیکر میں نے اس میں رولنگ دیا تھا جو بھی بے گناہوں کو مارے گا اور املاک کو نقصان دے گا وہ دہشتگرد ہے دہشتگردوں سے ہم نمٹیں گی چاہے جو بھی ہوں بلکل کوئی دباؤ نہیں ڈالے گا انشاءاللہ ہم آئینی مدد پورے کریں گے اچھا کابینہ میں کون سے کون سے پارٹی شامر ہوں گے سب نئے انرجی اٹھیک اور ینگ ہوں گے کس کس پارٹی کیوں گے سب پارٹی ہوں گے